نمسکار میں ہوں ابنید راستوش آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم ممبھائی میں بھائی کا نام تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا محسوس کیا ہوگا دیکھا بھی ہوگا لیکن آج ہم ایک ایسے بھائی کی بات کریں گے بہت سارے بھائی ہیں اگر ہم مافیا سرگرناوں کی بات کرتے ہیں انڈر ورڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے آج کی تاریخ میں وہ دعوت ابراہیم کا ہے اور اس پر ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے خوبصورت اس اندر میں کہ بہت ساری جو جانکاریاں دنیا کے پاس نہیں ہیں اس کو اکٹھا کر کے ایک نئے شروع میں پیش کیا ہے اور اس پستک کو جو نام دیا گیا ہے اس کا نام ہے ممبھائی اور اس کے جو رچائتہ ہے اس کے جو لکھک ہے بہت لمبی محنت کے بعد اس کو مرت روپ دے پانے میں سفل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ خود ہیں بیوک اگرمال جی بیوک جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ جو یاترہ رہی آپ کی اس کے بارے بتائیے کہ بہت ساری وشیوں کو آپ لیتے رہے ہیں اس پہ کب سے کام شروع کیا آپ نے دیکھیں میں جب عمر میں چھوٹا ہی تھا پڑھائی لکھائی کرتا تھا تب ہی سے چیزوں کو الگ نظریہ سے دیکھنا ان کے بیچ گھسنا اس میں سے اپنے مطلب کی باتیں نکالنا وہ سب ایک آنترک روپ سے پہلے سے ہی تھا جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور ہم کالج میں آئے اور اسی سمجھ سے پترکاریتہ کا آرمب ہو گیا تھا پتر سمپادک کے نام لکھنے لگے اور وہاں سے پھر کھپنے لکھنے لگے لیک لکھنے لگے فریلانس کا دور شروع ہو گیا پھر اس کے بعد اکباروں میں بطور پترکار یا سموات داتا نوکری شروع ہو گئی یہ ساری چیزیں مدب دیش میں ہوتی رہی ہے لیکن انیس سو بیانوے میں جب میں ممبئی پہنچا یہاں پہ ایک سابتہ یہ معاف کیجئے ایک تینک اکبار جو ہے ایوننگر شروع ہونے والا تھا اس کے لیے مجھے ان کے سمپادک نے بلایا اور میں جب یہاں آیا تو مجھے لگا کہ اجین اندور بھوپال جیسے شہر جو ہیں وہ میرے لیے بہت چھوٹے ہیں کیونکہ وہاں سے مجھے کتنی انویسٹیگیٹیو خبریں مل پاتی ہیں لیکن ممبئی خبروں کا ناکیول مہا ساگر ہے بلکہ یہ تو آکاش گنگا ہے اور انڈر ورلڈ جب انڈر ورلڈ کی خبریں ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ بیانڈ امیجینیشن باتیں کرتے ہیں چاہے وہ کریم لالا کی بات ہو چاہے حاج مستان کی بات ہو دعوت ابراہیم ہو جب یہاں آ کر کہ ساری دنیا کو اس سارے تام جھام کو دیکھنے کا موقع ملا تب یہ محسوس ہوا کی خبریں تو یہ ہیں ہم تو کوئیں کے منڈھک تھے اب آئے ہیں اصل میں سمندر میں تو یہاں کی خبریں کھنگالنی شروع ہوئیں ایک ابننگر سے لے کر کہ راشتری اسطر کے بڑے چینلوں تک کی تقریباً بیس بائیس سال کی جو یاترہ رہی اور پترکاریتہ کے جو پچھلے قریب چونتیس پہتیس سالوں کی جو کل ملا کر یاترہ رہی اس میں قدم در قدم آگے بڑھتے گئے اور ہر سوچنا جو ہے اپنی عادت کے مطابق میں نے اپنے پاس میں سنگرہید کر کے رکھنے کا سلسلہ بھی جاری رنگھا نائنٹی فور نائنٹی فائیو کے آس پاس ذہن میں ایک یہ بات آئی کی بومبے انڈر ورلڈ پر کوئی بھی ایتھنٹک کتاب نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ میں ایک کتاب لکھوں یا خود کا آڈیا تھا یہ جے اور نائنٹی ایٹ تک میرے پاس میں ساڑھے آٹھ سو پرشٹ ٹائپ کیے ہوئے اے فور سائز کے تیار ہو چکے تھے اب شنگ کا یہ تھی کہ یہ اتنی موٹی کتاب چھاپے گا کون اور پڑھے گا کوئی کیوں اس میں بہت سارے ایکسپرمنٹ کیے میں نے انڈر ورلڈ کی چیزیں ہیں تو ایتھنٹک ہو تاریخیں سے لے کر کے نام تک جگہ سے لے کر کے اور ہر وہ سوچنا تک جو کی سچ میں گھٹت ہوئی ہے وہی ہو ہر انفورمیشن کو ڈبل کروس چیک کیا جائے تو لہٰذا ہر چیز ہم نے اس خانچے میں فٹ کرنے کے کوشش کی کہ سچائی کے بالکل آس پاس رہیں یا سچائی کے ان میں ترگہ تھی رہے ہیں پھر جب یہ بنتے بنتے کتاب بن کر اس کا سوروب تیار ہو گیا تو اسے سمپاتی کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک ورشت جو ہمارے سہیوگی تھے انہیں دی انہوں نے آٹھ مہینے وہ کتاب رکھ لی اور وہ نائنٹی ایٹ کا وقت ایسا تھا جب انڈر ورلڈ میں بہت بڑے پیمانے پر بھوکم پایا ہوا تھا بھوچا لائے ہوا تھا انکاؤنٹر سپیشلسٹ کا جور چل رہا تھا اور اس وقت میں تقریبا تقریبا ڈیڑھ سو لوگ انکاؤنٹر میں مارے گئے یا آپسی مارکارٹ میں مارے گئے گینگوار میں مارے گئے میری کتاب کا پورا کلیور اس کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ چندے بھی نہ ہو گئیں چھوٹا راج آنا لگ چکا تھا گولی کے ساتھ میں ان لوگوں کی لڑائی چل رہی تھی اور دنیا بھر کی تام جھام ہو رہا تھا بہت گھمہ سان مچا ہوا تھا رکھتا رنجیت آپ کے من میں پھر گھمہ سان چل رہا ہوا بھائی سارے سیچوشن جو ہے بدل رہے ہیں ہاں اور من اتنا ویتت ہوا کہ انتطا میں نے کہا ہے کہ اب یہ تو کتاب دوبارہ کام کرنا پڑے گا اس کو میں نے ڈبے میں ڈال دیا اور آہ پھر اپنی جو پترکاریتہ بھی بھاری بھاری من سے جی اور اپنی جو یاترہ ہے وہ انورت جاری رہی پترکاریتہ کی ایک چینل میں جب میں کام کر رہا تھا اس وقت سن دو ہزار تیرہ کی بات ہے ایک دن رات میں سونے کے سمیں بستر میں اچانک سی ایک حیال آیا کہ یہ جو میں حاصل کرنا تھا وہ میں نے کر لیا کیا یا مجھے کیا کرنا ہے آنگے میں نے کہا ہے کہ میرا ایک جو خواب تھا ہوا دھورا رہ گیا اسے پورا کرنا چاہیے ایک مہینے کی چھٹی لی لیکن انہوں نے ایک مہینے کے بعد میں چھٹی بڑھانے کے بدلے مجھے برخواستگی کا پتر بھیج دیا میں بڑا خوش ہو گیا کہ چلیئے مجھے پوری درہ مقتی مل گئی اور تین مہینے میں میں نے میری وہ جو کتاب تھی اسے عدیتن کیا اسے وہاں تک پہنچایا جہاں تک کی کتاب جس وقت تک میں تھا دو ہزار تیرہ جولائی اغسط تک اب چونکہ وہ کتاب بہت بڑی تھی اس لیے اسے ہم نے ایڈٹ کر کے چھوٹا کیا اور کتاب کے پرشتوں کے آکار کے حساب سے ساڑھے چھ سو پرشتوں کی دو کتابیں بنائی پہلی کا نام رکھا ممبائی دوسری کا نام رکھا ممبائی ریٹنز نام کے پیچھے یہ تھا کہ ممبائی کے بھائی ممبائی اور ریٹنز شب لگا کے دوسری اس لیے بنائی کہ پہلی کتاب کا جو نام ہے اسی کی یہ اگلی کڑی ہے یہ لوگوں کو پتا چلے پارٹ ٹو اور اسی طریقے سے پارٹ تھری پارٹ فور پارٹ فائیو کے بھی نام اسی کے اردگرد ہیں جو آئندہ دنوں میں آنے والے ہیں اور وانی پرکاشن نے کتاب پرکاشت کی اس کتاب میں سرچ دعوت ابراہیم نہیں ہے مافیا شبد کی اتپتی سے لے کر کے پورے انڈرورڈ انڈیا کا انڈرورڈ یا ممبائی کا مافیا جو ہے وہ کیسے کھڑا ہوا اس کی داستان ہے پھر اس کے بعد میں الگ الگ چپٹرز ہم نے لیے ہیں الگ الگ اتحائی لیے ہیں جیسے ممبائی مافیا کی مہلائیں کون کون سی کام کرتی رہی ہیں ممبائی مافیا کی انڈرورڈ ڈانس اور شوٹا کس طرح کے ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں ممبائی مافیا میں پرانے وقت میں اور آج کے وقت میں کیا فرق تھا تب کے لوگ کتنے سمجھدار تھے تب کے لوگ کتنے اپنے وعدے اور قول کے پکے ہوتے تھے زمان دے کے فرتے نہیں تھے تب راجنی تھی آپ پاس میں نہیں ہوتی تھی آپ سی مارکاٹ کھورینجی نہیں ہوتی تھی آج کے وقت کے لوگ کیسے ہیں ان کے بیچ کے فرق ہم نے دکھایا ریٹائر ہونے کے بعد انڈرورڈ کے لوگوں کا کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پوری کے پوری بہت انسیسٹنگ ہے چپٹر ہے اچھا پچھلے دنوں ایک خبر بہت تیزی سے پھیلی تھی پوری دنیا نے محسوس کیا تھا اس کو کہ دعوت ابراہیم کا جو انتکال ہے وہ آ چکا ہے لیکن اس کے بعد اچانک ہم نے سنا کہ آپ نے اس کا کھنڈن کیا تھا وہ کیا تھا پورا بہولہ دیکھیں کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو کم سے کم تین بار دعوت ابراہیم کے یا تو پاؤں میں گینگرین ہو چکا ہے یا اس کو لنگس خراب ہو چکے ہیں یا اسے ہارٹ اٹیک آ چکا ہے اور اس کی موت ہو چکی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم آج کیسی پترکاریتہ کر رہے ہیں آج کیسا crime journalism ہو رہا ہے یہ بہت معنی کی بات ہے جو qualitative journalism ہے اس کا پوری طرح سے آج ابحاؤ دکھائی دیتا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا جمعہ دار جو ہے وہ ہمارا electronic medium ہے یعنی ہمارا ٹی وی چینل سے بریکنگ کے چکر میں سب پوچھ ہو جاتے ہیں بریکنگ اور ٹی آر پی اخباروں میں بھی ہور تھی circulation کی دوڑ تھی لیکن سمپادک اس وقت بہت ہی کتھور نیموں کا پالن کرتے تھے اور وہ سوہ نیم تھے اپنے خود کے بنائے ہوئے ہم یہ پرکاشت کریں گے یہ نہیں ہم crime criminal اور under world کو گینگسٹرز کو مہمہ منڈت نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے تو ایسے بہت ساری چیزیں تھی اس میں جو آج کل کی پترکاریتہ میں نہیں بچی ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ آج کی ہماری جو سرکار ہے یا ایجنسیز ہیں investigative agencies اور وہ سب یہ لوگ کیا کرتی ہیں کہ یہ اپنے جو جانکاریاں نکالنی ہیں اس کے لیے پترکاروں کو مہارا بناتی ہیں وہ ایک سوچنا دیتی ہیں کہ بھئی داؤد ابراہیم جو ہے وہ غیل ہے یا اس کے پاؤں میں گینگرین ہو گیا ہے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں وہ اپنے سمپاتک کو بڑے قود کر کے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ صاحب ایسی بڑی قبر لائے ہوں وہ بینا کچھ سوچے سمجھے بینا cross verification کروائے ہوئے اس خبر کو چلواتے ہیں اور اس سے جو حلچل پیدا ہوتی ہے اس کو ہماری ایجنسیز track کرتی ہیں electronic surveillance جسے کہا جاتا ہے اس کے ذریعے اور اس یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ پاکستان دبائی یا انہیں کھاڑی دیشوں میں فون لگا کر کے داؤد کے بارے میں بات کرنے کی یا پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک یہ چیز ہے دوسری اس کے پیچھے ایک بہت بڑی راجنیتک ساجش بھی ہے اس طرح کی جھوٹی خبریں بار بار سے اکباروں اور چینلوں کو دیکھ کر کے پوری کی بوری جو پترکار برادری ہے پوری کو پورا یہ جو چوتھا استمب کے حالاتہ ہے لوگ تترکہ اس کی چھوی اس کی جو پوری گمبیرتہ ہے اور ان کا جو سممان ہے ان کی جو وشوشنیتہ ہے وہ سماعت کر دی جائے تاکہ جب ورتوان سرکار کے اوپر کوئی بھی پترکار کوئی ٹپنی کرنے جائے گا کوئی آکشیب لگانے جائے گا تو بولیں گے داؤد کے بارے میں تو تب ایسا کہا تھا یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ ہمارے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس طریقے سے پوری وشوشنیتہ کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے آج اور یہ داؤد کے بارے میں بار بار جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے اگر ہم داؤد کے پریوار کی بات کریں ان کے گھر والوں کی بات کریں تو آج کیا دیکھتے ہیں آپ داؤد دیکھنے کے لیے ایک طرح سے تو پاکستان میں ہے کراچی میں ہے ہم نے جو داؤد ابراہیم کی تازہ ترین فوٹوگراف چھاپی ہے تازہ ترین تصویر اپنے دنیا کے سامنے لائی اور پاکستان نے ہمیشہ انکار کیا ہے ہاں اور جبکہ یہ ایک ستحہ اور تتحہہ کی وہ کراچی میں ہی ہے اور کراچی کا جو اس کا گھر ہے جس جس کا نام پہلے اس نے وائٹ ہاؤس ہی رکھا تھا بعد میں اس نے بدل کر کے اپنے بیٹے موہین کے نام تو اس کا نام موہین پیلس کر دیا وائٹ ہاؤس سے نام موہین پیلس کرنے کے پیچھے کیا اپنی ایک کہانی ہے وائٹ ہاؤس کے نام سے دوبائی میں بھی اس کا گھر تھا جو منگلہ اس نے دوبائی میں بنوایا تھا تو اس سے لگا کہ بہت ہی آویس نام ہے وائٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس اور میرا وائٹ ہاؤس کے نام سے پہچان آ جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی نام کے قرن مطلب لوگ یہ مان لیں کہ ہاں یہ دعوت کا ہی گھر ہے تو اس لیے نام بدلا گیا اس کا تو وہاں سارے پریوار کے لوگ آرام سے رہتے ہیں موہین انڈر ورل اور اس پوری دنیا سے باہر ہے اسے انہوں نے قرآن حافظ بنایا اسے اچھی تعلیم دی اور اسے جتنے بھی ڈی کمپنی کے لیجٹیمیٹ یعنی کی لیگل بزنس ہیں وہ سب چیزوں کی اس کو جانکاری اور سوچنائی تھی ہیں اور اس میں اسے رکھا ہے انڈر ورل اور اس کی باقی سب چیزوں سے موہین کو انہوں نے بلکل باہر رکھا دعوت نے اس کے علاوہ جو بیٹیاں ہیں ان کے بہت اچھے گھروں میں نکاح ہوئے ہیں وہ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں جی جعوید میاداد کے پریوار میں ایک سب سے بڑی بیٹی گئی اور سارے پریوار کے لوگ جتنے بھی ہیں انہوں انہیں اچھے سے پڑھا لکھا کر کیوں اور سب دنیا سب سماج کا حصہ بنانے کیا پریاس کیا جا رہا ہے اور یہی حالات جو ہے دعوت کے باقی بھائیوں نے بھی کیا جی چاہے آپ نورا کی بات کریں مستقین کی بات کریں اقبال کی بات کریں جتنے بھی ہیں اور اقبال اس میں سے ممبئی میں ہے مستقین کا پچھلے کچھ دنوں پہلے ہی موت ہوئی دل کا دورہ پڑھنے سے نورا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کڈنی فیل ہونے سے اس کی موت ہوئی لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ رحمان ڈکیت نام کے ایک بڑا وہاں کا گینگسٹر ہے اور ڈکیت ہے اور بڑا مار کٹ مچانے میں ماہر ہے اس نے نورا کا پھرن کر کے اور اسے پرطان نہ دے دی کر کے مارا تھا اور کچھ جمین کا سلسلہ بن گیا تھا اس کے چکر میں تو لہٰذا دیکھا جائے تو پورا کا پورا پریوار وہاں پہ اچھے سے سٹلڈ ہے اور پاکستان کے بس باہر جانا ان لوگوں کے لیے سنبھو نہیں ہوتا ہے دعوت کے لیے یا چوٹا شکیل کے لیے یا ٹائگر میں من کے لیے کہنے 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 سے وہ قید ہو گیا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہاں ہم چرچہ کریں گے بیوک جی اور نشطی طرح سے یہ جانا دلچسپ ہوگا کہ آج کی تاریخ میں جو مافیا سرگنہ ہے ان کی کیا اور جو انڈر ورڈ ڈاؤن جو ہوتے ہیں وہ آج کل کیا کر رہے ہیں اور مارکٹ میں کیا ان کے نام کا ڈنکہ بجھ رہا ہے یا پھر سنناٹا ہے دیکھتے ہیں بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم بات کریں مومبائی کی مومبائی کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے ڈاؤن کے بارے میں جانکاری یا قطر کر کے اس کو پیش کیا ہے بیوک اروال جی بارے ساتھ ہیں بیوک جی اگر ہم بریک پہ جانے سے پہلے کی بات کریں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کل سنناٹا ہے یا ڈنکہ بجھ رہا ہے دیکھیں اپراد جگت میں یا کرمنالوجی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب سماج میں شانتی ہوتی ہے تو مافیا یا انڈرورڈ فلوریش کرتا ہے بڑھتا ہے وکاس کرتا ہے کارن یہ ہوتا ہے کہ جب سماج شانت ہے تو پولیس شانت ہے سماج شانت ہے انٹلیجنس ایجنسی شانت ہے کسی طرح کی کوئی حل چل کوئی جھگڑا کوئی بیوات کوئی پنگے باجی نہیں ہے تو ایسے وقت میں انڈرورڈ اپنی تذکری کے کام آرام سے کرتا ہے نشے کا کاروبار آرام سے کرتا ہے اپنا بڑے ہتھیاروں کے چھوٹے ہتھیاروں کا جو بھی ان کی تذکری ہے وہ آرام سے ہوتی ہے حوالہ آرام سے ہوتا ہے میچ فکسنگ اور باقی سب گھٹنائیں آرام سے ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ بولنا کہ انڈرورڈ شانت ہے غلط ہے انڈرورڈ کی گتیویدیاں سطح پر دکھائی نہیں دے رہی ہیں یہ سطح ہے یعنی سکری ہے روپ سے کام کر رہا ہے بہت سکری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دعود ابراہیم چھوٹا راجن عرون گبلی جیسے جو دوسری پیڑھی کے انڈرورڈ آن تھے انہیں اب چھوٹی موٹی چیزوں میں ہفتہ وصولی میں سپاری ہتیاں میں روچی ہی نہیں رہی ہیں اب جو ہے نیا مافیا تیسری پیڑھی کا مافیا کھڑا ہو چکا ہے اچھا وہ کون لوگ ہیں وہ ہیں روی پجاری پرساد پجاری حیمند پجاری ایک طرح سے اگر میں جتنے نام ان دنوں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ممبئی میں پھر ایک بار جو ہے تیسری پیڑھی کے انڈرورڈ ڈانس سکری ہوئے ہیں لیکن اس بار جتنے بھی انڈرورڈ کے لوگ ہیں یا سرگنا ہیں مکھی روپ سے وہ سارے کے سارے دکشن بھارتی ہیں اور ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ دوسری پیڑھی کے جو انڈرورڈ ڈانس ہیں یا گرو سرگنا ہیں ان کو سپرسیڈ کر کے اب یہ لوگ اوپر آ گئے ہیں اور یہی لوگ آگے ممبئی کے انڈرورڈ کے بارشاہ بنیں گے یعنی ان کا خوف ہوگا یہاں ہے آج کل پہلے ایک نام سے ہی ہنگامہ ہو جاتا تھا ابھی تو اتنا بڑا خوف اور ہنگامہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ اب اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی جمانے میں یہ لوگ چھوٹا راجن کے یا دعوت کے یا کسی کے صفحہ سالار یا ان کے کلرار ہوا کرتے تھے آج یہ لوگ خود بارشاہ بن بیٹھے ہیں اب جیسے سوریش پجاری کی بات کہتا ہوں سوریش پجاری نے پچھلے ایک سال میں کم سے کم سترہ سے اٹھارہ بار گولی باری کروائی ہے کچھ ایک لوگوں کو مروا دیا ہے اللہ سنگر میں پچھلے دنوں ایک بار میں جا کر کے اور اس کے بندے نے وہاں کے ایک سٹیورٹ کو گولی مار دی ایم کے وائنس یا موہن وائنس نام کی ایک شاپ ہے اس کے یہاں پر گولی باری کروائی تو سوریش پجاری بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف وکرولی شیطر کا جو پرسات پجاری ہے وہ جد و جہد میں لگا ہوا ہے تیسری طرف روی پجاری پورے جوش و خروش کے ساتھ اترا ہوا ہے حیمد پجاری اپنی طرف سے کوششوں میں لگا ہوا ہے ویجے شیٹی اور ویجو وہ بھی اپنی طرف سے انڈر ورڈ ایکٹیوٹیز میں لگا ہوا ہے لیکن وہ بہت شانتی اور خاموشی سے کام کر رہا ہے پچھلے مہینے ہی ویجے شیٹی کے لوگوں نے گولی باری کی تیو لاسنگر میں ہی تو لہٰذا یہ جو پورے کے پورے دکشن بھارتی گروہ ہیں یا سرگناہ ہیں یہی لوگ سارے کے سارے فر سے سکری ہوئے ہیں اور یہ اصل میں ہفتہ وصولی کے لیے اور انہیں کاریوں کر رہے ہیں سپاری ہتھیائیں بھی لے رہے ہیں جب اتنی ساری دلچسپی ہے ایک ساتھ آپ کو ملے تو ظاہر طور پر آپ بھی چاہیں گے کہ ممبھائی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھیں بیوک جی بتائے کہ اگر ممبھائی پڑھنا چاہے جو دلچسپی ہمارے جو پارٹھا کے طور پر مس کرتے ہیں بہت اچھی کتابوں کو ممبھائی کو کہاں سے اور کیسے پراپت کر سکتے ہیں ممبھائی پراپت کرنے کے لیے جو بھی آپ کے قریب کی بکسٹالز ہیں ان پر تو وہ مل ہی جائیں گی لیکن اس کے علاوہ آپ چاہیں تو anuta.com نام کا ایک ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ کو پراپت کر سکتے ہیں ایمیزون ہے شاپ کلوز ہے اور ریڈیف بکس ہے ایسی بہت سارے جو مارکٹ پلیسز ہیں ان پر بھی یہ کتابیں اپلبد ہیں وہاں سے آپ اگر آدیش دیں گے تو آپ کے گھر بیٹھے آپ کو کتابیں مل جائیں گی اور سٹور میں خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ان کا پرنٹڈ پرائس ہے اسی پر ملتی ہیں لیکن یہ جتنے بھی مارکٹ پلیسز ہیں ان میں آپ کو کافی ڈسکاؤنٹس بھی مل جاتے ہیں تو لہٰذا یہ کتاب ہے وہاں سب بھی حاصل ہو جاتی ہیں جب لیکن کارے چل رہا تھا تو بہت لمبا سمیں گزراتا ہے ان کا کبھی ان لوگوں کی طرف سے کچھ سندیش مگر آیا آپ کے پاس کیا ضرورت ہے اس کتاب کو لکھنے کی دیکھئے ایک طرح سے تو یہ کتاب ممبئی انڈر ورلڈ کا اتحاس ہے اور یہ جو چیز ہے یہ لکھنے کے لیے کبھی بھی کسی ویکٹی وشیش کی طرف سے یا نیگٹیو یا پوزیٹیو کوئی ریسپانس نہیں آیا پچھلے دنوں ایک راشری اسطر کے ہندی چینل نے چھوٹا شکیل سے جب یہ داؤد والا سلسلہ چل رہا تھا موت والا تو انکر نے ان سے یہ پوچھا شکیل سے یہ پوچھا کی ویویک اگروال نے اپنی کتاب میں مستقن کو ڈی کمپنی کا اگلا وارز بتایا ہے آپ کا کیا کہنا ہے تو چھوٹا شکیل نے بہت ہی کوٹنیتک طریقے سے ایک جواب دیا اس نے کہا کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا یعنی نہ اس نے بلکل کھنڈن نہیں کیا اس کا مطلب اشارہ بہت ہی صاف ہے بلکل نہ اس نے کھنڈن کیا نہ اس نے سویکار کیا افسوس اس بات کا کہ اب مستقن جندہ نہیں ہے اور اب یہ جرور دکھائی دینے لگا ہے کہ اگر ڈی کمپنی میں داؤد ابراہیم نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون ہوگا اگلا وارث کون ہوگا اگلا ڈان تو اب جو حالات ہیں ان میں یہ صاف طور پر لگنے لگا ہے کہ چھوٹا شکیل ہی ڈی کمپنی کا اگلا تازدار یا اگلا تقت کا بہت بڑی جانکاری دے رہے ہیں واقعی اور چھوٹا شکیل کا ایک الگ رتبہ رہا ہے اب بھی آج کی تاریخ میں کتنا بڑا نام ہو گیا ہم کا یہ بتائیے دیکھیں انڈر ورلڈ کی ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہیں انہیں ڈیریکٹلی چھوٹا شکیل ہی ہنڈل کرتا ہے آج اور باقی کے ان کے جتنے بھی سپہ سالہ رہے ہیں یا جو لوگ ہیں یا ان کے بھائی وغیرہ جو ہے مومبئی میں بھائیوں میں کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہے انیس جو ہے وہ تھوڑا بہت ایکٹیو جرور ہے لیکن اس کی اس طرح سے گروہ میں چلتی نہیں ہے اور اقبال جو ہے اسے ان اگتیویدیوں سے باہر رہنے کے لیے دعوت ابراہیم نے صاف طور پر کہا ہے تاکہ ہندوستان میں جو ہے وہ کم سے کم سکھ چین سے جی سکے اور باقی کسی بھی وقتی کا کچھ ہے نہیں حسینہ کے پچھلے دنوں موت ہو گئی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ پریوار بہت ہی اتمنان سے اور آرام سے شانت بھاؤ سے جی رہا ہے رہ رہا ہے جو بھی کچھ کام کاج کرنے ہوتے ہیں جو انڈرورڈ ایکٹیوٹیز ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹا شکیلی ہنڈل کرتا ہے جب تک بھارت میں نقلی کرنسی کا آنا جانا تھا یہ وہ سب چیزیں چل رہی تھیں ڈی مونٹائزیشن کے پہلے تک اور تھوڑے سمیں قریب سبترسی دنوں کے لیے وہ بند ہوئی تھی اس کے بعد سے پھر وہ کرنسی کا کاروبار شروع ہو گیا تو اس کے لیے وکرم پرمار اور چھپن ٹکلی جو ہے وہ کام کرتا ہے لیکن وہ بانگلہ دیش میں بات کے کرتا ہے اور اس کو ہیڈ کرتا ہے جو وکتی وہ ہے آفتہ بٹکی اور اس کا بھائی تو بٹکی بردرز جو ہیں وہ دونوں کے دونوں کراچی میں ہی رہتے ہیں اور چھوٹا شکیل کے اشارے پر ہی وہ یہ سارا کام کرتے ہیں تو ایسے ہر وکتی کا وہاں پر ایک ایک ٹیئر میں اس طرح میں کام کاج ہے اور انڈر والد جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے اکثر کہا جاتا ہے ہم نے فلموں میں بھی سنا ہے کہ بے ایمانی کی دنیا میں ایمانداری بہت ضروری ہوتی ہے انڈر والد کی دنیا میں کیا اس کو لوگ اپلائی کرتے ہیں دیکھیں آہ انڈر والد ہو یا آہ اپراد جگت ہو اگر اپراد کوئی حل نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شامل سبھی لوگ بہت ایماندار تھے کوئی اپراد اگر ایک سے زیادہ وقتی نے کیا ہے اور وہ پکڑ میں آ گیا اس کا مطلب ہے کہ ایمانداری میں کہیں کمی رہ گئی دوسری چیز کول کا یا شبدوں کا یا زبان کا بڑا مہت وہ مانا جاتا ہے ایک وقت تھا کہنا چاہیے کہ اسی کے درشق کے آرم جب تک داود ابراہیم اور یہ لوگ نہیں پلپے تھے تب تک انڈر والد میں زبان کی قیمت بہت بڑی تھی داود وغیرہ کے آنے کے بعد میں ان چیزوں کا حواس ہوا ہے یہ شن ہوئی ہے اور ایمانداری کے اس طرح پر بھی تھوڑی کمی آئی ہیں تو باوزد اس کے بہمانی میں ایمانداری سب سے عادق ہوتی ہے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے یہ جو محاورہ بنا ہوا ہے یہ آج بھی سکتے ہیں بلکل اچھا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سیچیوشن جو ہوتا ہے اس کا بہت اثر پڑتا ہے تن پر من پر بیگر جی یہ بتائیں جب ممبھائی کی آپ رچنا کر رہے تھے لیکھن کر رہے تھے اس دوران آپ کے وقتیتوں میں کتنا بدلاؤیا تھا کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ بھی ایک حصہ بن گئے ہیں انڈر ورڈ کے میں انیس سو بیانوے سے ہی انڈر ورڈ کا حصہ کیونکہ میں اسی سمجھ سے ان تمام لوگوں کے بیچ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں ہمارے سمجھ میں بیشیاؤں کے پاس جانا یا بارگلز کے پاس جانا ان سے بات چیت کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا میری زندگی میں نہ جانے کتنی سینکڑوں بیشیاؤں ہیں اور سینکڑوں بارگلز آئیں ہیں اور ان لوگوں سے بڑے ہی روحانی تعلقات رہے جسمانی تعلقات کسی سے بھی نہیں بنے اس کا ایک ماتر کارن یہ تھا کہ ہم اپنے تائیں سوہم سے اماندار تھے تو جو وقتی سوہم سے اماندار ہے وہ کبھی اپنے سے باہر نہیں جاتا تو ایک وہ مہتپونڈ چیز تھی ان لوگوں نے مل کر کے ویویک اگروال کو آج آپ کے ساتھ بیٹھنے یوکے بنایا ہے ان اسریوں کا جو یوگدان ہیں وہ کسی بھی ویٹی کے یوگدان سے بہت بڑا ہے میرے جیون میں کیونکہ جو سوچنائیں انڈر ورلڈ کے لوگ پولیس کے لوگ انفارمرز ان لوگوں کے پاس بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں وہ انفارمیشنز مجھ تک ان لوگوں سے پہنچتی تھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویویک اگروال کا جو نیٹورک ہے کمال کا ہے کمال کا تو نہیں کہہ سکتے کمال کا نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں میں نے مطلب کوشش یہ کی ہے 26-11 کے بعد آپ ایسے لوکیشن پر چلے جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں جا پاتا ہے یہ تو ہے یہ نیٹورک بس وہی ایک چیز ہے کیونکہ یہ جتنی بھی آس پاس ہمارے فیلی بھی جکمی روحیں ہیں وہ ان کے دلوں پر مرحم لگانے کا کام جب میں نے کیا تھا اور میں ان لوگوں کے ساتھ میں ان کا بھائی ان کا بیٹا ان کا بھتیجہ یا ان کا دوست ان کا حمدم ان کا درد ماتنے والا وقتی بن کر کے ملتا تھا تو انہیں لگتا تھا کہ اس اندھیرے میں کہیں ایک چھوٹا سا دی آٹم دیماتا ہے اور وہ یہ بھی ایک اکروال ہے تو وہ مجھے اپنا مانتے ہیں وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے بھروسے کو میں نے کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیا وہ بھروسہ جس دن ٹوٹ جائے گا اس دن میں نشٹ ہو جاؤں گا تو وہ میں نے قائم رکھا ہے اور ابھی تک وہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے بزرگوں کے آشرباد سے گرو جنوں کے آشرباد سے وہ سب آج تک قائم ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی آپ کو ڈر نہیں لے گا کبھی خوف محسوس نہیں کیا آپ نے کیونکہ باقی جو پترکار ہیں ہمت کرتے ہیں لیکن ایک موڑ پہ آکے رک جاتے ہیں کئی وارے ہم نے دیکھا ایسا دیکھئے آپ کے پیچھے وہ کون سے شکتی ہے جو پریریت کرتی رہتی ہے میرے خطرہ اٹھانے کو آپ تیار رہتے ہیں میرے پیچھے تو صرف ایک ہی شکتی ہے جو کی میرے پتا سے مجھے ملی وہ ہے امانداری اور زدہانت ان کا بہت ہی سیدھا سا مجھے ایک سکشہ ملی کہ بیٹا جس دن سویم سے امانداری تم نے چھوڑ دی اس دن تم ختم ہو جاؤ گے چونکہ وہ ایک نیائے آدھیش تھے نیائے کی آسندی پر اس سینگھ آسند پر بیٹھ کر کے انہوں نے نجانے کتنوں کو فانسی کی سجادی نجانے کتنوں کو ساتھ میں نیائے کیا انہوں نے اور جب میں نے کلم ہاتھ میں تھامی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے اور میرے بیچ میں صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے کہ میں نیائے کی آسندی پر بیٹھ کر آدھیش دیتا ہوں اور تم سڑک پر گھوم کر ان لوگوں کے دکھ درد جان کر اور ان کے بارے میں لکھو گے لیکن کلم وہی ہوگی تو اس کلم کا درپیوگ نہ ہو جائے ہمیشہ یہ بات کا دھیان رکھنا میرے جیون میں میری کلم کا ایک ہی بار درپیوگ ہوا اور آج بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں اچانک میرے اندر وہ بھاو آ جاتا ہے وہ گھٹنا یاد آ جاتی ہے اور میں چونک کر جاگ جاتا ہوں کیونکہ انجانے ہوئی گھٹنا ہے لیکن اس کا درد اس کا احساس آج بھی میرے اندر قائم ہے تو جب آپ اپنے ساتھ میں اماندار ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ گلتی نہیں کرتے اور یہ شکتی سب سے بڑی ہوتی ہے اور دوسری چیز آپ غریب گربوں کے لیے جو ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے جب لڑتے ہیں تو ان کی دعاوں کا جو کبح آپ کے آس پاس بنتا ہے اسے دنیا کی کوئی شکتی بھید نہیں سکتی تو جس طرح سے بیویک اگربال جی نے اپنی آترا کو جاری رکھا ہے اور جس سوچ کے تحت یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ ان کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہوگا لیکن جس طرح سے انہوں نے ایک رسک لیا ہے اس میں وہ سرکشت ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ سچائی ان کے ساتھ ہے اور اگر آپ ممبھائی کو پڑھیں گے اور ممبھائی ریٹرنس کو پڑھیں گے تو نشتی طرح سے انڈر ورلڈ سے جو بھی سمسچہ ہیں جو بھی سوال ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کریں گی ویویک جی آپ نے سمیہ نکالا بہت بہت شکریہ اور سبکاملہ ہے کہ آپ اسی طرح سے باقی لوگوں کے بارے بھی اپنی کلم کے ذریعے سچائی بیان کرتے رہیں فیلال ہم سے جوڑنے کے لئے شکریہ تو اس خاص کارکر میں اتنا ہی باقی کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے انٹ 24 نیوز اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی